اسلام علیکم جی اس کے انتیجے میں مارکیٹ جو ہے وہ اٹھی اور پھر اس نے واپس مر کے نہیں دیکھا جب تک یہ سیاسی صورتحال جو ہے اس میں سیسا کا عمل جاری رہے گا اور اس وقت تک مارکیٹ اسی طرح اوپر نیچے ہچگولے کھاتی رہے گی آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے صرف پیسے تیار رکھنے ہیں کہ جب آپ کو کوئی شیر آپ کی مرضی کا جس کے اوپر آپ نے کلکولیشنیں کر رکھی ہیں وہ آپ کو نکلی جگہ پر ملے تو آپ اس کی خریدداری فرما لیں یہ ایک ایڈوائز ہے غراب مال لیں تو ٹھیک ہے تو اب جناب چلتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ بیاسی اور تراسی کے درمیان ڈالر بھی چل رہا ہے تو جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ بھی آج کی خبریں جو ہیں اس میں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے پہلی خبر جو ہے کہ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ پاکستان کے بارے میں جاری کی ہے ورلڈ بینک کا جو مقامی دفتر ہوتا ہے پاکستان میں اس نے اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی جن آپ کا جو موجودہ مالیاتی نظام ہے نا یا جو اس کا بیسک کنسپٹ ہے وہ ڈلیور کرنے میں ناکام ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں غربت کی شراب بڑھتی جا رہی ہے اچھا ہم نے کیا نظام اپنایا ہے ہم نے یہ نظام اپنایا ہے کہ جسے کہنا چاہیے کہ باٹم کے اوپر سپینڈنگ کر رہا ہے اور ہمیشہ سے یہی نظام رہا ہے وہ بائیس خاندان جو پاکستان کے اندر بنائے تھے عیوب خان صاحب نے اور ایک اپنا بھی اس کے اندر شامل کر لیا تھا گندارہ انڈسٹریز ان کے لیے تمام سہولیات کے دروازے کھولے تھے اچھا ان بائیس خاندانوں میں سے بیشتر جو تھے وہ پاکستان چھوڑ کے سویجر لینڈ میں عباد ہو گئے اس وقت کینیڈا نہیں ہوتا تھا اچھی جگہ جو تھی امیر کمراہ کے لیے جانے کی جگہ سویجر لینڈ ہوتی تھی اور غریب غربہ کے لیے جانے کی جگہ نا یہ ویسٹرن افریقہ کے ممالک ہوتے تھے یہ کینیا وغیرہ یہ ویسٹرن افریقہ کے ممالک ہوتے تھے کینیا وغیرہ وہاں پہ جا کے لوگ عباد ہوتے تھے اس سمانے کے اندر فیفٹیز کے اندر سکسٹیز کے اندر ایون سیونٹیز کے اندر مطلب ایٹیز تک بہت سارے لوگ جا کے ویسٹرن افریقہ کے ممالک کے اندر عباد ہوئے جو کہ میڈل کلاس سے وہاں پہ ورکنگ کلاس سے مزدور طبقہ جا کے جو عباد ہوتا تھا ورکنگ کلاس کے لوگ زیادہ تر اور جو عمرہ ہوتے تھے جن کو ہیوی قسم کی سبسیڈی مل گئی اور اس سبسیڈی کے نتیجے کے اندر انہوں نے بہت سارا پیسہ بنایا اور سویزر لینڈ کے اندر جا کے انہوں نے اپنے محلات خریدے اب بھی پاکستان کی جو ترڈیشنل اشرافیہ ہے وہ آپ کو سویزر لینڈ کے اندر ہی ملے گی ہاں جو نئی اشرافیہ ہے وہ یقیناً آپ کو کینڈا کے اندر ملے گی یا امریکہ کے اندر ملے گی لیکن پرانی اشرافیہ جو ہے تو میں ایسے ہی اس کی بات کر رہا ہوں تو وہ ٹاپ کے اوپر ختم کریں تو ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ کے تحت جی وہ اوپر والے جب خرچ کریں گے انڈسٹری لگائیں گے معیشت کو لے کے چلنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ملک میں خوشحالی آ جائے گی ایک تو یہ بات اچھا پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جان پھر نیچلے والوں کا کیا کریں جو غریب ہیں جو بچارے ڈیلی ویجر ہیں اگر ان کا موڈ بدل گیا تو تو وہ کہتے ہیں جی ان کی غربت دور کرنے کے لیے اب ٹارگٹڈ سبسلی دیں جس کا سب سے بڑا شہکار جو ہے ہمارے پاس وہ بینظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے ہم ڈھائی سو لوگوں کو یہ پیسے بانتے ہیں کہ آپ یہ پیسے لیں کھائیں اور پاد ماریں بس اور ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے حالانکہ اس کے دس پرسنٹ سے بھی اگر ہم نئی مہارتوں کی جو ہے وہ ٹریننگ دے دیں لوگوں کو اور انہیں ہنرمند بنا دیں تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نہ صرف کہ وہ خود کما کے کھائیں بلکہ اس معیشت میں بہتری کا موجب بنیں ورک کلچر اس ملک کے اندر آئے لیکن نہیں کیونکہ اس سے ووٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ پیپس پارٹی نے کبھی کام کرنے کی طرف لوگوں کو نہیں ابھارا نوکری لیں ویلے بیٹھ کے کھائیں ادارے کو ایکسپلائٹ کریں بلیک مل کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ جیئے بٹو تو یہ بینظیر انکم سپورٹ فنڈ بھی انہی کا ہی تھا وہ چونکہ ورلڈ بینک کی اوپر مور لگ گئی ہوئی ہے تو لہٰذا وہ سارا ہو رہا ہے خیر تو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ یہ والا موڈل آپ کے ہاں نہیں چلے گا ویسے بائی دوئے اگر آپ کو یاد ہو تو نائنٹین سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن کے اندر پاکستان کے چیف ایکانومیسٹ تھے ڈاکٹر محبوب الحق انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے پاکستان کے چیف ایکانومیسٹ کے عودے سے استیفہ دے دیا تھا میں یہ کئی دفعہ بات اپنے ویلاغ کے اندر عرض کر چکا ہوں انہوں نے جو استیفہ دیا تھا اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اطراف کیا تھا کہ یہ جو ٹریکل ڈاؤن والی پالیسی ہے پاکستان کے اندر یہ ناکام ہو گئی ہے ویسے بائی دوئے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب جو تھے وہ پاکستان کے ینگست چیف ایکانومیسٹ کے طور پہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ان کا نام لکھا گیا تو ڈاکٹر محبوب الحق صاحب استیفہ دے کے تو باہر چلے گئے تھے اور باہر جا کے انہوں نے ورلڈ بینک کے اندر نوکری کائر لی تھی تو پھر 1969 پوری ستر کی دہائی وہ پاکستانی گھسے پھر 1984 میں ان کو زیاو الحق صاحب واپس لے کے آئے تھے اور ان کو فاناس منسٹر بنایا تھا پاکستان کا اور پھر وہ فاناس منسٹر مسٹری انہوں نے کی بڑے بڑے انہوں نے انٹرڈیوز کروائے پھر وہ پاکستان میں فوت ہو گئے تھے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی جس کے تحت آئی ٹی کے ادارے بنے یہ جو یہ کیا ہے جی نسٹ نہیں نسٹ نہیں نسٹ سے پہلے جو تھا فاسٹ وغیرہ جو فاسٹ جو ہے یہ انہی کی ڈونیشن ہے انہوں نے جو آوارڈ ملے تھے اس آوارڈ کے ساتھ جو رقم تھی اس کا انہوں نے ایک نون پروفٹ آرگنیزیشن بنا دی تھی جس نے یہ ادارے قائم کیے اور پاکستان کے اندر اگر ابتدا کے اندر ہم دیکھیں تو جو آئی ٹی کی بنیاد ہے کوئی دو چار یہاں پہ ادارے موجود ہیں وہ فاسٹ کے مرہونے منت ہیں اس کے گریجوئیٹس نے باہر نکل کے تو کیا ہے لفظ نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے تو خیر ہمارے کچھ جاننے والے تھے تو وہ امریکہ سے آئے کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے تو انہوں نے آکے لمز میں ایز ای ہیڈ آف فکلٹی جائن کر لیا اور دو ڈھائی سال کے بعد کہنے لگے یہ تو بکواس ہے سارا کچھ یہ تو ایلیٹ کلاس کا ایک کلاب بنایا گیا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا اور فاسٹ جائن کیا تھا کہا کہ یہاں سے میڈل کلاس اور لوڈ میڈل کلاس کے بچے آتے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو وہ کرنے کی تربیت بہتر طریقے سے دے سکتا ہوں اور بہت اچھی خدمت کی انہوں نے فاسٹ کی بہت اچھے بچے نکالے وہاں سے وہ الگ بات ہے کہ فاسٹ کے گریجویٹ پاکستان میں ٹکتے ہی نہیں ہیں وہ ادارے ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں تو وہ پھر امریکہ ہی چلے جاتے ہیں لیکن ادارہ کمال کا ہے اور اگلی خبر ہے کہ چھے کرنسیوں کے جو ریٹ جاری ہوتے ہیں ان کے اندر ڈالر ہے پاؤنڈ سٹرلنگ ہے یورو ہے یو اے ای درم ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جیپنیز ین ہے اور سعودی ریال ہے ان کے ریٹ جاری کرتی ہیں مختلف کمپنیاں اس کے اندر یہ راوی والے بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کمپنیاں اپنے کلوزنگ ریٹ دیتی ہیں شام کو اور صبح کے اوپننگ ریٹ جو ہے وہ ایک پول میں ڈالتی ہیں اور وہاں سے پھر اوپن مارکیٹ کا ریٹ نکالتے ہیں سٹریٹ بینک آف پاکستان نے یہ والے ریٹ جاری کرنے کا طریقہ بدل دیا ہے ایکسچینج کمپنیوں کا بھی اور کرنسی ڈیلرز ایسوسیشن ہاں کرنسی ڈیلرز ایسوسیشن کا بھی تو اب انہوں نے کہا جی نئے طریقے کے تحت آپ ریٹ نکالا کریں گے یعنی سٹریٹ بینک جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کو مقاعدہ جو ہے نا ہاں مونیٹر کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے یوریا کی سبسلی جی آج اس کے حوالے سے فیصلہ ہوگا سوبوں کو دینی ہے کیونکہ اٹھارویں ترمیل کے تحت جب اٹھاون فیصد فنڈ جو ہے وہ سوبوں کو جاتے ہیں تو سوبے اپنے اپنے کسانوں کو سبسلی دے لیکن اس کا سٹاک مارکیٹ پیسر یہ ہے یہ اربو روپیہ جو ہے یہ ہماری کھار بنانے والی کمپنیاں جو ہے جن میں فوجی فرٹیلائزر لیڈ پہ ہیں یہ ان کے کھانے کا بندوبست ہو رہا ایران اور روس نے آپس میں مقامی کرنسی میں تجارت کرنے کا معاہدہ کر لیا بڑا لیٹ کیتا ہے ڈالر کی بجائے مقامی کرنسی کے اندر وہ آپس میں ڈیل کیا کریں گے یہ جی خبر ہیں خبر ہیں اب ہم چلتے ہیں فیڈ بیک کی طرف اور آج کا فیڈ بیک ہم لیں گے جناب آج کا فیڈ بیک جو ہے وہ چھے دسمبر کا فیڈ بیک ہے جی اسلام علی کے اندارہ جی میں سرگولہ سے بات کر رہا ہوں میں پلیکچرار اومیت کا پیویٹ شیکٹر میں گزر بسر تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو پیسے تو ہیں میرے پاس تو کس میں لگاؤں پیسے مطبیع ہے کہ تھوڑا سونا بیشتوں کا وائف کا دو پلارٹ پڑھے ہیں ایک پی ای سی ایچ میں پڑھا ہے اسلامباد کے پنڈی میزون میں آتا ہے دس پارا سال ہو گئے ہیں اور دوسرا اپنے سرگودہ میں پڑھا ہے دونوں پلارٹ کو سائٹ کوئی خاص پروفٹ نہیں دے دی تو کام کرنا چاہتا ہوں پر کام کیا کروں کوئی سمجھ نہیں ہے جب سے شروع کی ہے کام کرنا تو نکھی کی ہے تو اٹوشن پڑھا رہتا ہوں صبح کو کالی چلے جاتا ہوں تو آپ کچھ کرنا چاہ رہا تھا آپ مجھے قدیس کوئی گائیڈ کر دیں چار بچے ہیں اللہ کا شکر ہے مکان اپنے اچھا ہے لیکن کچھ کرنا چاہتا ہوں تو بڑا کر سکتا ہوں کوئی کام ملے کوئی اچھا سٹراؤک سچینج کیا آپ کی لیکچے سندھ رہا ہوں سٹراؤک سچینج کے بعد میں کوئی سمجھ خاص نہیں آ رہی کیسے اس کو شروعات کیا جائے وہ میں ڈونڈ رہا ہوں آپ مجھے گائیڈ کر دیں پہلی تو بات یہ ہے کہ دونوں پلاتوں کو آپ نے اگلے چار سال تک ہاتھ آنی لگا رہا پڑے رہے ہیں چار سال کے بعد دیکھئے گا ان کے اندر پھول کھلیں گے منافع پروفٹی رنگ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ اپنی ٹویشن کو انسٹویشنلائز کر لیں کوئی ٹویشن سینٹر بنا لیں ایک دو اور دوستوں کو بھی ساتھ ملائیں یہ آپ گھر پہ ہی کرتے ہیں زیادہ امکان ہے کہ آپ گھر پہ ہی کرتے ہوں گے تو اس لیے جو ہے آپ کو کوئی ایسا اسٹرومنٹ چاہیے جس کے اندر آپ اپنی پارک کرتے جائیں سٹاک مارکیٹ جو ہے اس کا بہترین طریقہ ہے جس بینکر کے پاس آپ کا اکاؤنٹ ہے اس بینکر کے پاس اسے کہیں کہ جناب مجھے سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا ہے آپ کے پاس بتائیں آپ کے پاس جو ہے وہ بروکرز کے کون کون سے آپشن ہے اپنی اسی اکاؤنٹ میں سے اس کی کوئی ایپ شیپ ہوگی وہ ڈاؤنلوڈ کریں اپنے موبائل سے اور ایسے شیئر خرید لیں جو کہ ڈیویڈنٹ دیتے ہوں ساتھ میں انکم بھی ہوتی رہے آپ کی سیونگ بھی پارک ہوتی رہے اور کیپٹل گین بھی ملتا جائیں تو کیا کرنا ہے جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس بینک کے منیجر سے جا کے ملنا ہے کہ بھائی مجھے سٹاک ایکسچینج کے اندر ٹریڈ کرنا ہے ہر بینک جو ہے وہ تقریباً اس وقت سٹاک ایکسچینج کے اندر اپنے ذریعے ٹریڈ کر آ رہا ہے آپ کو وہ آپشن دیتا ہے کہ جب آپ کس بروکر کے ذریعے کرنا چاہیں گے آپ اس میں سے کوئی بروکر چھو لیتا ہے تو پھر وہ اس بروکر کا سسٹم آپ کے اکاؤنٹ سے جوڑ دیا جاتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ سے وہاں پر انویسٹمنٹ بھی ہوتی جاتی ہے اور پروفٹ بھی ادھر ریپیٹریئٹ ہوتے رہتے تو ایپ بینک میں نہیں رہا کھل تو کھل ہوتے جاؤنا جی میرے کینڈ دے ہوتے ہیں باقی پھر گلہ کار نے ٹھیک ہے اسلام علیکم دادہ جی کیسے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو فرس ٹیم میسج اور مشبرہ لے رہا ہوں پلیس میرے میسج کا جواب ضرور دیجئے گا سر میں آورسیز ہوں ایک اور نیو پاکسر میں شفٹ ہوا ہوں تو مجھے انویسٹمنٹ کا کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے تو آپ سے مشبرہ لے رہا ہوں کیا میں چاول قرید کے رکھ لوں کوئی نقصانت نہیں ہوگا ہاں میں نے تو آپ تو میرا خیال ہے دن گزر گئے آپ تو چاول کا ریٹ نکل آیا چاول اوپر چلے گئے لیکن پھر بھی اگر آپ کو اس وقت بھی مل رہے ہیں چاول کا ریٹ اوپر جانا ہے ہم نے اس وقت بتایا تھا کسی حوالے سے دنیا کے اندر کس ملک کے اندر چاول کی فصل خراب ہوئی ہے تو اس دفعہ چاول کا ریٹ جو ہے نا وہ مستحقم رہے گا تو ادھر بھی اوپر ہی جائے گا ساڑھے تینہ ہزار پچاس کلو بوری نہیں ساڑھے چودہ ہزار پچاس کلو کی بوری کا نکلا ہے ریٹ تو میں لوگ کم از کم لاہور میں اتنے پر مل رہے ہیں مختلی جگہوں کے اوپر چودہ ساڑھے چودہ ہزار اور سر میں نے یوروز اور گولڈ اس میں انویسٹ کی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں کب تک میں ان چیزوں سے نکل جاؤں جو کہ مجھے نقصان نہ ہو اب مجھے نہیں پتا آپ نے کس پہ کس ریٹ پہ یورو خریدا ہوا ہے گولڈ نے تو ابھی کوئی سال چھ ماہ لینا ہے اسی ریٹ کے اوپر ہی ہور کرے گا پانچھے زار اوپر پانچھے زار نیچے اور اگر نواز شریف صاحب کے آنے کے اوپر ڈالر اٹھائی سو کا ہو جاتا ہے تو پیارے بھائی پھر تو لوس ہو جائے گا نا آپ کو تو فروری سے پہلے پہلے ایگزٹ لے لیں الیکشن سے پہلے پہلے ان دونوں میں سے ایگزٹ لے لیں اچھے ریٹس دے کے اچھے لیولز دیکھ آہ السلام علیکم ورحمت اللہ میرا سواز یہ ہے کہ وہ جو چھیر ہیں پی ای ٹی بی ال کے اس کے ابھی خرید لینے میں آگے کیا سکوپ ہے اس کا خرید لینے چاہیے ایک دفعہ میں نے آپ کا برگرام سنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اس وقت اس کو لے لیں جانے والے ساتھوں میں وقت میں آپ کو کافی فیدہ دے سکتا ہے تو ذرا اس کی وضاحت فرما دیں اس وقت جو ہے پی ای ٹی بی ال چھے سوا چھے کے اردگرد ہے چھے سے چھے کے دن میں پتہ نہیں آج بھی اس پہ اوپر نہ چلا گیا ہو اس کا جو پر شیر ایسٹ ویلیو ہے وہ نو اور پہ چالیس پیسے ہیں تو یہ ساڑھے چھے سے اٹھ کے اس نے نو چالیس تک تو جانا ہی جانا ہے اس کے بعد اس کا کرز ہے ڈالرز کے اندر اور فورن لون لیا ہوا انہوں نے اور کمپنی جو اس کو منیج کر رہے ہیں وہ بھی کافی حرام ہور واقعہ ہوئے ہیں ہرڈہ حرام بھی ہے حرام ہور بھی ہے کمپنی کے اندر سے سویٹتے بھی رہتے تو اگر تو ڈالر کی ویلیو کم ہوتی جائے لیکن یہ کہ ان کے بارے میں خبر آئی تھی اس کی ویسے یہ بڑھنا شروع ہوا کہ ان کا لون ری شیڈول ہو گیا لانگ ٹرم میں چلا گیا یہ بھی اس کے لئے اچھی خبر ہے اگر اس کی فورن ایکسچینج لائیبیلٹیز ڈیفر ہوتی ہیں تو ڈیفنیٹلی نو چالیس کے بعد پھر سوچیں گے کہ اس کو رکھنا ہے یا اس کو نکالنا ہے لیکن فیلحال تو یہ نو چالیس کی طرف گامزن نظر آتا ہے ہمیں اگر آپ دو روپے کے لئے دو روپے کے اگلے گین کے لئے یا پونے دو روپے کے گین کے لئے اس کو اٹھانے تو یہ تو اڈوائزبل ہوگا کیونکہ اگلے دو تین فرمی سے پہلے پہلے آپ کو دو روپے پڑ جائیں گے مثلا ساڑھے ساتھ کے شیر کے اندر اگر دو روپے پڑ گئے تو یہ تقریباً تیس پرسنٹ کا گین ہو گیا نا بھائی ہاں تیس پرسنٹ کا گین ہو گیا یا پچیس پرسنٹ کا گین دو ماہ کے اندر آپ کو اور کس پروپٹی کے اندر یا کس ایسپیکٹ کے اندر مل سکتا ہے شورٹ ٹرم کے لئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جہاں تک اس کی بات ہے اس کو لانگ ٹرم کے لئے دیکھنے کا یا جیسے ہم نے کہا ہوا تو وہ پھر آپ خرید گئے لیکن وہ پھر آپ کو ساڑھے تین کے لیول پہ خریدنا چاہیے تھا جب یہ کئی سال تک چھ مینے سال تو رہا ہے تین روپے پچاس پیسے تین روپے اکتر پیسے اکیس پیسے پہ بھی آیا تھا تو اس وقت خرید لینا چاہیے تھا آپ کو شاید پونے تین پہ بھی گیا تھا چھیک ہے نا اس وقت آپ کو خریدنا ڈھائی پہ بھی گیا ہو اس وقت خریدنا چاہیے تھا اب میں نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو ضرور خریدیں یہ کوئی محمد اکمل صاحب ہے جی آپ کا میسیج نہیں کھولا جائے دادا جی میں الہور سے صدولہ گھوکر بھو رہا ہوں میں نے انیس سو چڑانوے میں نے توقع گارمٹ بس پیل امٹیڈ کے شیئر خرید دیتے اچھا پھر میں سو دیرفتے لگیا ہم میں واپس آیا تو میں سٹاک ٹیج میں گیا انہوں نے کہا کہ یہ تو کمپنیوں ہماری ان دوزار بار سمیں ہماری لسٹے ہی نکل چکو ہی ہے تو اب تو اس کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے تو بتایا میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں کیا یعنی یہ ضائع ہو گئے میرے شیئر پانستو شیئر ہے میرے پاس یا اس کے کسی اور طریقے سے کمپنی سے رابطہ کر کے ان شیئروں کا کوئی پیسے لیے جا سکتے شیئر کا دوبارہ میں بتا دیا تھا توقع گارمنٹ دستے لیمٹیڈ جی جی یہ توقع والے جو تھے یہ سٹاک مارکیٹ سے ڈیفالٹ ہو کے نکل گئے تھے تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا جی اس کا صرف ایسی سی پی کو ایک شکایت کی جا سکتی ہے کہ جناب یہ پیسے میں نے خریدا تھا اور یہ مجھے کر کے دیں وہ بھی بہت مشکل ہے آپ کو ریسپونڈ کریں اس لیے اس پہ صبر ہی کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم سر خیرید سے ہیں میں کوئیٹر سے بول رہا ہوں وحید سر میں نے راول پینٹی بلو ورڈ سیٹی میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ رنگ روڈ آنے کے بعد چونکہ روڈن انکلیف کو زیادہ اس کا فائدہ پہنچ رہے تو میں اس میں اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ صحیح رہے گا میرے لئے اچھا خیال ہے بلو ورڈ سیٹی والوں نے اس لیے کہ آپ ان کے خلاف کو شور نہ مچا سکے انہوں نے سنو ٹی وی بھی لانچ کر لیا ہوا ہے تو ان کے کوئی نیتیں اچھی نہیں ہیں ارادے کوئی اچھے نہیں ہیں ویسے بھی پکڑے پکڑے جا رہے ہیں آج کل تو بہت ساری شاملاتوں کی سنائیں زمین شمی نے گھیر لی تھی تو ڈی ایچ اے والے آ گئے کہ یہ شاملاتوں پہ تو ہمارا حق ہے تم کہاں گز گئے تو اس طرح کی کوئی بات سننے میں آ رہی ہے وہاں پہ جتنی جلدی نکل جائیں وہاں پہ اگر کچھ گین ملتا ہے تو پھر بھی نہیں ملتا تو پھر بھی چوب کر کے نکل جائیں لے جناب آج کے دادا پوتا شو سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے